شیم شیم کے نارے لوگوں نے گھیر لیا سابق اپتان شاہد آفریدی مشکل میں پھنس گئے وولڈ چیمپینشپ آف لیجنڈز میں کامیابیاں سمیٹنے والی ٹیم کے اہم رکن شاہد آفریدی اس وقت ٹرولرز کی زد میں آ گئے جب وہ ایک ہوتل سے باہر نکلے اس وقت کچھ لوگ اور فیملیز ہوتل کے باہر موجود تھے فیملیز نے قومی ہیرو کے ساتھ سیلپیاں بنوائیں لیکن کچھ لوگوں نے اندھائی شرناک نارے لگانے شروع کر دئیے شاہد آفریدی چپ چاپ بغیر کسی نارے پر کان دھرے اپنے فینس کے ساتھ سیلپیاں بنواتے رہے سابق کپتان اندھائی زب کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیم شیم کے نارے لگانے والوں کے پاس پہنچے اور ان سے ہاتھ ملایا تاہم کچھ لوگ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نارے بازی سے باز نہ آئے شاہد آفریدی پچھلے کئی دنوں سے ایک سیاسی جماعت کے حامیوں کے نشانے پر ہیں سابق کپتان نے خود پر تنقید کرنے والوں کو پیغام دیا تھا کہ میں پیار کرنے والا آدمی ہوں اور پیار ہی کروں گا مجھ پر جتنی تنقید کی جائے کوئی مسئلہ نہیں میں خود پر تنقید کرنے والوں کو کوئی جواب نہیں دوں گا انہوں نے ایکس پر بھی اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ایک پیغام جاری کیا تھا جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بار بار میرے نام سے جالی پوسٹ یا خبریں بنارے والوں سے التماس ہے کہ اپنی توانائیاں کسی مضبط کام میں لگائیں تاکہ یہ کام کسی اور کے لیے نہیں بلکہ کم سے کم ان کے اپنے لیے تو فائدہ من ثابت ہو